توشہ خانہ کیس جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اور ہم نے اس آرڈر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چارنج کیا تھا آج ہم نے واضح طور پر استعداہ کی کہ اس کیس کا خیصلہ آج ہی دے دیا جائے کیونکہ یہ ایسی سزا ہے تین سال جو کہ فوراں سسپینڈ ہو جاتی ہے واضح طور پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا حوالہ بھی دیا لیکن دوسری طرف سے یہ استعداہ کی گئی کہ چودہ دن کا ٹائم دیا جائے ہماری تیاری نہیں ہے election commission کا یہ بیان کہ ہماری تیاری نہیں ہے record نہیں ہے کتنا مزاقہ خیز ہے election commission جس نے کیس بنایا election commission جو سارا process کرتا رہا trial سارا جنہوں نے کیا جنہوں نے کیس بنا کر سزا دلوائی وہ آج کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹائم دیے جائے ہماری تیاری نہیں ہے ہمیں کیس کا پتہ نہیں ہے جب ہائی کورٹ نے واضح طور پر last date کی اوپر notices کیے تھے ٹائم دیا تھا ریکارڈ طلب گیا تھا تو کیوں نہیں ریکارڈ لیا گیا صرف اور صرف خان صاحب کو مزیر اندر رکھنے کے لیے ہم نے کورٹ سے صدا کی کہ ہم بھیق نہیں مانگ رہے ہمارا حق ہے آج ہی فیصلہ دیا جائے اگر آپ نے ہمارے حق میں دینا ہے دے دیں اگر آپ نے ہمارے خلاف دینا ہے لیکن فیصلہ آج دیں ہمیں لگا کہ کورٹ جو ہے وہ ہفتہ ڈیٹھ ٹائم دینا چاہ رہی ہے ہم نے کہا کہ آج دیں پھر انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے کہ نہ ان کی مانتے ہیں نہ آپ کی مانتے ہیں یہ جو میٹر ہے یہ پرسو کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پرسو اس کیس کے اندر ہر صورت آرگومنٹ سوں گے خان صاحب کی زمانت ہوگی پرسو سے آگے انشاءاللہ ہرگز نہیں جائے گا آج جو بہانے بنائے گئے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ خان صاحب کو مزید رکھا جائے دوسرا وہاں پر رپورٹ پیش کی گئی اڈیشنل سیشن جج کی جس نے واضح کہہ دیا کہ خان صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن اس کی اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا صرف دو وقلاء کی حد تک اکسیس دی گئی ہے بابر صاحب جائیں گے یا ساتھ خوصہ صاحب جائیں گے اس کے علاوہ ابھی تک کلاؤ نہیں ہے میری پٹیشن کے حوالے سے استعداء کی گئی کہ اس کو فکس کر لیں جس میں ہم نے تیرہ وکیلوں کی لسٹ دی ہوئی ہے تو چیف صاحب نے کہا کہ آپ سیکٹری صاحب سے بات کیجئے گا نمبر بتا دیجئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں فکس کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملا نہ اکسیس کا پراپر نہ فیصلیٹیز کا نہ اس کے ساتھ فوڈز کا اور باقی جو ہم نے چیزیں مانگی تھی اور جو کیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ سیم یوں ہی لٹکا ہوا ہے ساللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جلدی خان صاحب باہر آئیں گے